ہیلے فرینز ویلکم ٹو ڈاکس پرنٹنگ میں ہوں سربی اور آج ہم بات کریں گے کلچر پوم کے بارے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کلچر پوم جو ہے وہ پوم فیملی کا ہی ایک میمبر ہے اگر ٹوئے پوم اور کلچر پوم کو کمپیر کیا جائے تو کلچر پوم ٹوئے پوم کا یہ ایک بڑا ورجن ٹائپ ہے جیسے کی ٹوئے پوم جو ہوتے ہیں وہ میکسیمم ٹو اڈا ہاف کیجی کے ہوتے ہیں وہیں پہ جو کلچر پوم ہوتا ہے وہ ٹو اڈا ہاف کیجی سے لے کے فور کیجی تک کا ہو سکتا ہے میکسیمم کلچر پوم کئی سارے کلر میں پایا جاتا ہے جیسے کی براؤن بلیک میکس وائٹ این بلیک ٹین کلر اورنج گولڈن اور ریڈ کلر لیکن موسٹ پاپلر کلر جو ہے وہ ان کا اورنج کلر ہے جو پوم میں بھی ہوتا ہے اور کلچر پوم کے اندر بھی سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے بات کریں کلچر پوم کے کوٹ کی تو ان کا ڈبل لیئر سوفٹ کوٹ ہوتا ہے اور ٹیڈی بیئر ٹائپ لگتا ہے یہ اگر کبھی آپ ان کو ٹچ کر کے دیکھیں گے نا تو آپ کی انگلیاں بھی ان کے کوٹ کے اندر دیکھیں گے نہیں اتتا سارا کوٹ ہوتا ہے اور کبھی آپ کلچر پوم کو نہلا کے دیکھیں گے تو وہ ایک دم چھوٹے سے لگیں گے کیونکہ ہوتے تو سائز میں چھوٹے سے ہیں لیکن جو ڈرائی ہو جاتے تو ایک دم گول سے لگتا ہے چھوٹے سے ٹیڈی بیئر کی طرح تو بہت کیوٹ لگتے ہیں تو اس سے ہی پتا چلتا ہے ان کا کوٹ کتہ زیادہ ہے اور کتہ فلفی ہے کلچر پوم کے جو ears ہوتے ہیں وہ ٹرائنگل ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف ہوتے ہیں اور اگر آپ کلچر پوم کا چھوٹا بچہ دیکھیں گے تو اس کے نا ears بھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ بہت سمال ہوتے ہیں اس کے سائز کے سابسا اور اس کے فر میں اتتا زیادہ cover ہوتے ہیں کی وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں جب وہ بڑے ہونے لگتے ہیں تب ان کے ears دیکھتے ہیں کیونکہ ہر جگہ ان کے فر اتتا زیادہ ہوتا ہے کیا ایسا لگتے ہیں کہ گول سا فیس ہے ears کا ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے پتہ بھی نہیں چل لے فر کے اندر کیونکہ ان کے فیس پہ بھی بہت پر ہوتا ہے جو eyes ہوتی ہیں وہ almond shape کی ہوتی ہیں اور ان کے فیس کے سابسے تھوڑی بڑی لگتی ہیں اور dark brown black color کی eyes ہوتی ہیں ان کی جو tail ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف ہوتی ہے اگدم curved ہوتی ہے ان کی body سے chip کی رہتی ہے اگدم مطلب کبھی بھی یہ اوپر نیچے نہیں کر پاتے ہیں مطلب flexible tail نہیں ہوتی ہے جیسے کی spit کی ہوتی ہے یا Siberian husky ہوتے ہیں ان کی tail ہوتی ہے وہ اوپر نیچے کر لیتے ہیں لیکن culture pom اور pom دونوں ہی اپنی tail جو ہے اوپر نیچے نہیں کر پاتے وہ ہمیشہ curved رہتی ہے اور اوپر کی طرف ہی رہتی ہے بات کریں ان کے health کی تو ویسے تو یہ جرنلی healthy dog ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کیونکہ یہ small size breed ہے تو ان کو bone سے سمبندیت یا joint سے سمبندیت کوئی problems ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کی bones heavy نہیں ہوتی ہیں small dogs کی اس لیے اور کئی بار accidents بھی ہو جاتے ہیں جیسے کی آپ کے گود میں ہے اور در سے وہ dog کود گیا اور اس کو چوٹ لگ گئی fracture ہو گیا تو ان باتوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اور especially چھوٹی breeds میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ان کی dental care ہے وہ نہیں کرتے ہیں تو اس میں بھی problem ہو سکتی ہے داتوں کے اندر یا پھر eyes سے جو tears آتے ہیں یا پھر گنگی آتے ہیں اگر اس کو صاف نہیں کرتے تو اس میں بھی infection ہو سکتا ہے بات کریں ان کے grooming needs کی تو یہ سال میں دو بار shed ہوتے ہیں باقی سب dogs کی طرح اس time ان کا فرزادہ shed ہو سکتا ہے مطلب ہر جگہ بال بال آپ کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ grooming نہیں کرتے ہیں تو لیکن اگر آپ grooming کرتے ہیں اور اگر ان کو کسی vitamin mineral کی کمی ہے تو وہ آپ دے دیتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے اگر ہے تو تو پھر اس میں ایسا زیادہ problem بھی نہیں ہوئے گی اور ہاں اگر آپ ان کی daily brushing کرتے ہیں یا ہفتے میں کم سے کم 3-4 بار تو brushing کرتے ہیں تو ابھی آپ کو بہت زیادہ problem نہیں ہوگی لیکن brushing ضرور کریں کیونکہ ان کے بہت زیادہ بال ہوتے ہیں اس لیے اس میں mat اور tangle آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور ticks بھی آ سکتے ہیں بات کریں اس کے behavior اور training کی تو ویسے تو یہ کافی alert, active, playful اور joyful breed ہے اور یہ اچھے guarding dog بھی ہوتے ہیں guarding dog نہیں کہا جائے گا پر یہ اچھے watch dog ہوتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی بھی چیز گیری یا کوئی stranger آیا تو یہ فٹا فٹا آپ کو بھونک کے alert کر دیں گے اور یہ ان کا plus اور minus point دونوں ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بھونکتے ہیں اگر آپ کو ایسا dog چاہیے جو stranger کے آنے پر بھونکے یا پھر کوئی بھی چیز گیرے یا گھر میں کوئی چوہا آگیا یا کوئی animal آگیا bird آگئی تو بھونکے تو پھر آپ کے لیے یہ اچھا dog ہے لیکن اگر آپ کو ایسا dog چاہیے جو نہ بھونکے یا پھر آپ کو شانتی پسند ہے تو پھر آپ کے لیے تھوڑا سا minus point ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں بھونکنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے بہت playful ہوتے ہیں اور ہر چھوٹی چیز پر یہ react بہت زلدی کرتے ہیں تو اس لئے ان کو شروع سے training کر رہا ہے ہاں training میں یہ اچھے ہوتے ہیں جیسے باقی palm ہیں spits ہیں ان کی طرح سمجھدار تو کافی ہوتے ہیں intelligent ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ان کی training پہ proper دھیان نہیں دیں گے ایسی چھوٹ دیں گے کہ چلو کوئی نیے small breed ہے اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہے تو پھر ان میں تھوڑا سا aggression آ سکتا ہے اور اگر آپ ان کی socialization جو ہے وہ نہیں کرائیں گے تو ان میں aggression آ سکتا ہے اپرحال دیکھیں تو یہ ہر جگہ رہ سکتا ہے اگر آپ کا apartment ہے اگر آپ کا بڑا گھر ہے آپ travel کرتے ہیں آپ کے گھر میں جو ہے اور pets ہیں تو یہ کسی کے بھی ساتھ رہے لیتے ہیں اوورال یہ اچھے family dog ہیں بس یہ دھیان رکھیں کہ ان کو چوٹ نہ لگے جیسے کی اگر آپ گود میں سے میں نے بولا کیا کود گئے یا پھر اگر بہت زیادہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں تو انہوں نے گلتی سے دھکا مار دیا یا کچھ کر دیا تو یہ دھیان رکھیں اور تھوڑا سا یہ زدی بھی ہو زکتے ہیں کبھی کبھی تو اس چیز کا دھیان رکھیں اوورال یہ بہت اچھے dog ہیں اگر آپ زیادہ ایکٹیو بھی نہیں ہیں تو بھی یہ آپ کے لئے بہت اچھے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کلچر پاوم کے بارے میں ہوپ کہ آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل رہی ہو اگر ہیلپ فل رہی ہو تو لائک شر سبسکرائب ضرور کر دینا ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک دے دیا تو وہاں پہ بھی جا کے ہمیں فالو کر لینا آج کے لئے بس اتنے ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بیگلی 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 بیگلی